بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دروت شریف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فریشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت اور سلام بھیجتے ہیں پیارے بچوں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا جائے یا لیا جائے تو فوراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو آئیے میرے ساتھ آج کا سبق پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے جواب درود شریف سوال سلاللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے جواب درود شریف سوال مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے سوال مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے بچوں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پر درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آئیے میرے ساتھ آج کے سبق کو پھر سے پڑھئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے جواب درود شریف سوال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے جواب درود شریف سوال مسلمانوں کو پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے سوال مسلمانوں کو پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے پیارے بچوں ان دو سوالات کو اچھے سے بار بار دھو رہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اللہ